کہتے ہیں جہاں تک کا راستہ دکھ رہا وہاں تک چلو اس سے آگے کا راستہ وہاں پہنچ کے دکھ جائے گا نمشکار میں ویویک بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام آج نہ انترپنیور کی بات کریں گے نہ وہ انترپنیور کی کریں گے آج بات کریں گے سولو پرنیور کی سولو پرنیور یہ کیا بلائے سولو مطلب اکیلہ یہ وہ آدمی جو اکیلہ ہی اپنا بزنس کر جاتا ہے کورونا میں جب سب کا ویوہر اور سب کا ویوہر دونوں ہی ڈپریشن میں جا چکا تھا اور تب ہمارے آئی بی سی لاکھوں روپیا کمارے تھے کہتے ہیں نا اپنی مرجی کا سمیں اپنی مرجی کی جگہ اپنی مرجی کا کام اپنی مرجی کا دام جنیا لے گی صبح شام آپ کا نام بڑے سممان کے ساتھ میں بڑا سمپل طریقہ ہے جو مجھے بھاتا ہے جو مجھ کو آتا ہے اور جو بزار چاہتا ہے جب اس کا کامبینیشن بن جاتا ہے تو پیسہ اپنے آپ جیب میں آتا ہے فری لانسنگ بولتے ہیں آئی بی سی انڈیپنڈنٹ بزنس کنسلٹنٹ اس کے بڑے فائدے ہیں میں نے پیچھے ایک ویڈیو بنایا ہے تھا ہمارے آئی بی سیز نے کمال کر دیا میں نے سوچا نہیں تھا میں سوچنے کا پریاز کرتا تھا لیکن یہ اس سے اچھا کر جاتے تھے میں جیسا جیسا ویژن بناتا تھا ہمارے آئی بی سی اس ویژن کو بلکل ایک سیڈ سوپر سیڈ کرتے تھے آج تک میں بولتا تھا ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے آئی بی سی کما سکتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں کمال ہوا اجے کمار ترپارٹی ہیں یہ بھبنیشور سے انہوں نے تئیس لاکھ انناسی ہزار ٹونی تھوئی لیک سیونٹی نائن تھاؤزن کا بزنس کیا یہ ان کا ریونیو تھا کیور لکھیانی احمد آباد سے بائیس لاکھ پچاس ہزار کا ریونیو کیا شبم گوھر ہناکپور سے انہوں نے اکیس لاکھ اٹھاون ہزار کا کیا اشونی دوے بھوپال سے اکیس لاکھ پندرہ ہزار میں ایک لاکھ سے پانچ ہزار بولتا تھا اب دس پندرہ بیس لاکھ سے اوپر بہت لوگ آ چکے ہیں راہل کمار کا بھی نام لوں گا دلی سے ان میں سے کچھ لوگ پہلے بھی سفل رہے ہیں سترہ لاکھ اکیس لاکھ اٹھائیس لا روپے کا کام کیا ہے انہوں نے یہ ان کا بھی سممان کرنے کا ایک طریقہ ہے اس ویڈیو میں میں ان لوگوں کو بھی سممان دینا چاہتا ہوں جنہوں نے سولو پرنیورز نے محنت کری اکیلے اپنے دم پہ آگر کے چلے وہ کہتے ہیں نا جس کی اندر بڑا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن اس کے پیچھے کافلہ ہوتا ہے امیش مشرا یہ بہریچ ہیں یہ بہریچ کیا جگہ تھی مجھ کو معلوم نہیں اتر پردیش میں حیران تھا بہت چھوٹا سا جگہ ایسا جس کی ایک لاکھ سے کم پاپولیشن بہریچ میں سولہ لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کا ریونیوز بھائی نے اکیلے بیٹھ کے کر لیا ان میں سے کہیں کسی کی کیمسٹ کی دکان تھی کسی کی نائی کی دکان تھی کوئی چھوٹا ویاپاری تھی کسی کا ٹرانسپورٹ کا کام تھا کسی کا ٹرائیول ایجنسی تھی سب کے بزنس مند ہو گئے لاکڈاون میں اور ان لوگوں نے ہمارے پہ بھروسہ رکھا بشواس کیا ہمارے سے لرننگز بھی لی میرے سے پرسنل ٹریننگز بھی لی امیش مشرا بھاریچ کے علاوہ میں روحی تراغو کی بات بھی کروں گا یہ نائیڈا سے ہے بھائی اس نے بھی سوہ سولہ لاکھ روپے کا بزنس کیا میں ہم ویری ویری ایکسائٹیڈ ٹو شیئر کہ یہ آئی بی سی میرے ٹوٹل ریوینیو کا دس پرسنٹ حصہ ہوا کرتا تھا تو ان کو دس پرسنٹ فوکس ہم دے رہے تھے تھوڑا زیادہ دے رہے تھے پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے ون فورت یعنی کی ٹونٹی فائی پرسنٹ ریوینیو میں کانٹریبوشن کیا پچھلے دو کوارٹرز کے اندر یہ بڑھتے بڑھاتے پچاس پرسنٹ کروس کیا لیکن اب آج اس سمیں ٹو تھرڈ یعنی کی لگ بگ چھاسٹ پرسنٹ میرے ٹوٹل ریوینیو کے اندر آئی بی سیز کا کانٹریبوشن ہے آئی بی سی یہ موڈل ہم نے پائلٹ کیا تھا سفل ہو گیا اس پائلٹ کو ہم نے چھ مہینے رن کیا چھ مہینے ہم نے کچھ ہزار آئی بی سی کے ساتھ کام کیا اب دیش میں ہزار ہزار آئی بی سی آ رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس نے اتنا کمالی آ رہے ہیں اس نے اتنا کمالی اتنا گروت لے لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر آئیے میں ان کی سٹوریز بھی شیئر کر رہا ہوں پچھلے دو کورٹرز کے اندر بہت جبردست گروت ہوئی اگلے کورٹر میں اور بڑی گروت ہوئی اس کا کارن سمجھا رہتا ہوں کیونکہ آن لائن ایڈوکیشن کا ٹرنڈ بدل چکا ہے انڈیا کے اندر آن لائن ایڈوکیشن کی مارکٹ پچھلے تین سال میں کے پی ایم جی اور گوگل کی ریپورٹ کہتی ہے آٹھ گنا گرو کیا ہے آہ پچھلے کچھ سمیں پہلے ایک کروڑ لوگ آن لائن پیڈ یوزر سے انڈیا کے اندر لیکن مارکٹ کیپ دھائی سو ملین ڈالر سے دو بلین ڈالر ہو چکی ہے بڑھ کے دھائی سو ملین ڈالر سے دو بلین ڈالر یہ مارکٹ کیپ بڑھا ہے آئی آہ اسی کے قرارن آئی بی سیز کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ آن لائن ایڈوکیشن بڑھ رہی ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس کے ٹرنڈ ایسے ہیں میری بات کو سمجھو جو آن لائن ایڈوکیشن کی گروہ دو ہزار چوبیس میں ہونی تھی جو دو ہزار چوبیس میں ہونی تھی وہ آج دو ہزار بیس میں ہی ہو گئی کیوں کوویٹ کے قارن کرونا کرائیسس کے قارن انڈیا آج تھرڈ لارجسٹ مارکٹ ہے دنیا کے اندر آن لائن ایڈوکیشن کے پروڈٹ کو کنزیوم کرنے میں پاپولیشن بہت بڑی ہے کئی ٹویل بہت سالوں سے چل رہا ہے کئی ٹویل مطلب کنڈر گارٹن سے باروی کلاس تک جو کمپوٹیٹیو ایکزام کی تیاری اور ان کی پڑھائی کی تیاری یہ بہت سمجھ سے چلی رہا تھا گورمنٹ جوبز کے لیے جو کمپوٹیٹیو ایکزامنیشن ہے اس کی مارکٹ بڑھنے لگی آن لائن ایڈوکیشن میں اور پھر لینگویج لرننگ اور باقی سکلز بھی آنے لگے اور وہیں پہ بزنس سکلز کے اندر بڑا بزنس ڈاٹ کام لے کے آیا انترپنیورشپ کا پروگرام جس کو بہت بڑی گروہت ملی مارکٹ میں اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے علاوہ جو تھوڑا بہت لوگ کاپی کر کے آتے ہیں پیچھے پریاس کرتے ہیں جیسے جیسے ہم کیٹیگری کریٹرز ہیں ہم نے اس کیٹیگری کو کریٹ کیا کیونکہ انترپنیورشپ کے ٹریننگ میں ہندی باشا میں دنیا میں کوئی اتنی بڑی اورگنائزیشن نہیں تھی جو ریجنل لینگویج پہ کام کرتی ہم نے وہ کر کے دکھایا آج ہمارے کو ہاورڈ آف ایسٹ ہاورڈ آف انڈیا بولا جاتا ہے نائے نائے اوالڈ ریکنیشن ہمیں ہر تھوڑے دنوں میں مل رہے ہیں ایک کے بعد ایک مجھ کو کئی بار ڈاکٹریٹ دیا گیا پیچھے ہم نے کئی ایونٹس کیے اور ان ایونٹس کے اندر جتنی بار ہم نے ویبینار کیا وولڈ ریکارڈ بنا اس کا قارن کیا ہے کیونکہ اب اس سمیں آن لائن کا ٹرینڈ ایکسپینڈ کیا ہے کرونا کوویڈ کے آنے کے قارن اس میں ورچول لرننگ ٹول بڑھ گئے ہیں اور لوگوں کی انٹرسٹ اور یوزیج کے حساب سے کسٹمائز کورسز آگئے ہیں ریڈیلی ایویلیبل فری کانٹینٹ بھی یوٹیوب پہ بہت ہے انکلوزیو لرننگ ہے کیونکہ سستہ پڑتا ہے انکلوزیو مطلب جس میں سب انکلوزیو مطلب یہ نہیں کہ کیولا مطاب بچن کا بچہ پڑے گا یا موکی شمبانی کا بچہ پڑے گا انکلوزیو لرننگ کا مطلب ہے کہ بھاگلپور کو بھوستن بنانا اب آسان ہو گیا ہے پیلی بھیت کو پیریس بنانا اب آسان ہو گیا ہے موگا کو منچیسٹر بنانا اب آسان ہو گیا ہے مایکرو لرننگ کی پوسیبیلٹی آگئی مایکرو سمجھتے تو چھوٹا چھوٹا چھوٹی لرننگ پانچ منٹ کا ویڈیو دس منٹ کا ویڈیو پندرہ منٹ کا ویڈیو اور کیونکہ اس میں گیمیفکیشن بھی آ گیا ہے گیم کے بہنے سکور ملتا ہے پوائنٹس ملتے ہیں تو آدمی کو اور مزات آتا ہے ویڈیو بیسٹ ہونے کے قارن فائدہ زیادہ ہو گیا ہے جو کہ ویڈیو لوگ کو سمجھ میں آتے ہیں جلدی دیکھ پاتے ہیں کلاس روم میں یا کتاب سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے ٹائم بیسٹ لرننگ ہے یہ بسیکلی آپ ایک گھنٹے میں یا ایک دن میں سیکھ سکتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں اس میں کراؤڈ بیسٹ ٹیچنگ ہوتا ہے یعنی کہ ایک ٹیچر کئی لوگ کو سکھا پاتا ہے اور کئی باری ارننگ سے سمبندت لرننگ بھی ہوتی ہے کہ میں اگر یہ کورس کرلوں گا تو میری ارننگ چالو ہو جائے گی کیسے آئی بی سی آتے ہیں ہم سے آکے ٹریننگ لیتے ہیں اس میں کنٹیکسچولائز لرننگ بہت ہے آپ بیگنر ہو پریکٹیشنر ہو یا ماسٹر ہو جوب سٹیٹس کے اندر آپ سٹاف ہو سپر وائزر ہو کی سینئر مینجر ہو لوکیشن میں آپ کا جورل سٹیکشن کلائیمٹ کلچر کیا ہے اورگنائیزیشن آپ کی کیسی ہے سٹارٹ اپ ہے ایس ای می ہے کارپورٹ ہے نون پروفٹ ہے یا گورنمنٹ ہے جس کو جیسی لرننگ چاہیے ویسی مل جاتی ہے پروجیٹ سیکھنا ہے تو ایک پروجیٹ کے لیے لرننگ ہو جاتی ہے انسکولنگ اور ہومسکولنگ اور بڑھ گیا ہے کوویڈ کے قارن اب سکول اس سال تو لوگ بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں ایسا فائدہ نہیں ہے پڑھائی وہ کرنی رہے سال کی فیس جاتی ہی جاتی ہے ان کی اسی کو بولتے ہیں میکسیب اوپن آن لائن کورسز موک جس کو گورنمنٹ آف انڈیا بہت پرموٹ کر رہی ہے اور اسی کے قارن ہمارے آئی بی سیز کو فائدہ ہوا آئی بی سی لگاتار گروہ کی ہے آج میں بڑے ڈنکے کی چھوٹ پہ کہہ سکتا ہوں شروعات میں سمیں لگا ہم نے پائلٹ کیا چھ مہینے کیول دو ہزار آئی بی سیز کے ساتھ میں آج آئی بی سیز ہم بڑھا رہے ہیں بہت تیجی سے انڈیپنڈنٹ بزنس کنسلٹنٹ جو کی سوطنطر ہے کیا ہے جیو سوطنطر ہے اور سوطنطر جیو بزنس جا کے اپنی مرضی اپنے سمیں کے حساب سے کام کرتا ہے ہم اس آئی بی سی کو اپنے ساتھ لاتے ہیں اس کا ایک پہلے لیگل کانٹرائٹ سائن کرتے ہیں جس سے اس کے عدیکار اور ہمارے عدیکار سرکشت ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کو ایک آتھرائیز ریپریزنٹیٹیو دے دیا جاتا ہے ایک برانچ دے دی جاتی ہے اگر اس کے شہر میں کوئی برانچ نہیں ہے پورا سمجھاؤں گا دھیان سے سننا مزہ آنے والا ہے آپ کو اس کو ایک برانچ دے دی جاتے ہیں آپ پونے سے ہیں آپ بینگلور سے ہیں آپ ہائیدراباد سے ہیں کسی چھوٹی جگہ سے ہیں آپ کانپور سے ہیں آپ لکھناؤ سے ہیں آپ گورکپور سے ہیں جیدر بھی ہیں جہاں سے بھی کسی بھی پور سے آئے ہو مدنہ پور جگ پور کھڑک پور کانپور کوئی سا بھی پور ہو اس پور میں آپ کو پاس میں وہاں پہ ہماری برانچ ہوگی اگر نہیں ہوگی تو ہم ہیڈ آفیس کی ایک ورچول برانچ آپ کو دے دیں گے جہاں سے آپ اس کے ساتھ کام کرو گے آپ کو الوکیشن کرنے کے بعد چینل پارٹنر ہم وہاں پہ آپ کو آفیس کا سپیس مل جاتا ہے بینیفٹ مل جاتا ہے وہاں پہ آکے کام کر سکتے ہو پھر آپ کو ہم دیتے ہیں ایک ریجنل آئی بی سی مینجر پچھلے چھے مہینے کے اس پائلٹ میں ہم نے ریجنل آئی بی سی مینجرز بنائے اور ان کو سکیل کر رہے ہیں اب ہم دسیوں ریجنل آئی بی سی مینجرز ہر ریجن پہ ایک آئی بی سی مینجر ہر ریجن پہ ایک آئی بی سی مینجر آئی بی سی مینجر مطلب انڈیپنڈنٹ بزنس کنسلٹنٹ کا مینجر جو کہ ہیڈ آفیس سے کام کرتا ہے پر آپ کے ساتھ کام کرتا ہے جو کہ ہماری کاؤسٹ پہ کام کرتا ہے ہم اس کا پیسہ خرج کرتے ہیں لیکن وہ مدد آپ کی کرتا ہے وہ آپ کے سارے سیلز کی آپریشنل ایشو سالف کر دیتا ہے آپ کو لیڈ کیسے جنریٹ کرنی ہے آپ کو کیمپین کیسے رنگ کرنا آپ کو ریوینیو کیسے کمانا آپ کو کوئی تکلیف آ رہی ہے آپ کے پی آؤٹ میں کوئی ایشو ہے کسی بھی طرح کا ایشو ہے تو وہ آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرتا ہے تو جیسے آپ آئی بی سی جوئن کروگے آپ اس بورڈ لائن نیبر میں فون کروگے تو اس کے بعد کیا ہوگا ہوگا کیا اس کے بعد آئی بی سی جوئن کرنے کے بعد آپ کا پہلے دن ٹریننگ ہوگا ڈے ون کی ٹریننگ میں آپ کو ایشو کا سٹرکچر سمجھا جائے گا بڑا بزنس کا وزن بڑا بزنس کا مشن اور آپ کو چینل سیلز پورا سمجھا جائے گا اس میں آپ کو پروڈٹ سمجھائیں جائیں گے ہمارے پاس کتنے ہیں everything about entrepreneurship ہے problem solving courses lifetime membership ہے آئی بی سی ہے کیا پوٹنشل ہے آئی بی سی کا کیا رول ہے آئی بی سی کا وہ پہلے سمجھائیں گے پھر آئے گا ڈے ٹو ڈے ٹو پہ آپ کو سیلز کا ٹھیننگ دیا جائے گا کیا آپ کو لیڈ کیسے جنریٹ کرنی ہے آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ کو کمانا ہے نا ہمارے ساتھ میں آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ کیسے کروگے آپ ریفرنس سیلز کیسے کروگے پرنٹ مارکٹنگ کیسے کروگے آپ پروسپٹ کو کنیٹ کیسے کروگے آئی ڈو یو سی یہ ایوریٹنگ آب آئڈ انترپنیرشپ میں کسی دن یوٹیوب پہ ویڈیو دوں گا آئی ڈو یو سی کیا ہوتا ہے اگر جاننا چاہتے ہیں نیچے آپ کومنٹ باکس میں لکھتے رہی مجھ سے انٹریکٹ کریے جیسا آپ بولتے میں کرنے کا پریاز کرتا ہوں ٹرینر شوکیس کرے گا اس کو ہمارا جو ٹرینر ہوگا جو وہ آئی بی سی کو پورا شوکیس کرے گا آپ موک کر کے دکھائے گا آپ کے ساتھ کال لے گا آپ کے ساتھ بات کرے گا آپ کسی کسٹمر سے بات کرتے ہو وہ آپ کو ہیلپ کرے گا ہمارا انڈیپنڈنٹ بزنس کنسلٹنٹ ہمارے پراؤڈٹس کو مارکٹ میں لے کے جاتا ہے جب شوکیس کرتا ہے تو اس سمیہ کرنے کے لیے اس کو ٹکنالوجی چاہیے ٹریننگ کا پلیٹ فارم چاہیے سی آر ایم چاہیے ٹکٹنگ سسٹم چاہیے مانو لو آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے آپ ہمارے آئی بی سی ہیں تو آپ کو ایک ٹکٹنگ پلیٹ فارم ملے گا جہاں پہ اپنی ٹکٹ ریز کروگے مجھ کو یہ پرابلم آ رہی ہے اور اس پہ آپ کا ریجنل آئی بی سی مینجر یا آن بورڈنگ ٹیم آپ کو طرح کال بیک کر کے آپ کو سپورٹ کریں گے اس کے علاوہ جب آپ میرے سے بھی ٹریننگ لیتے ہو میرے ساتھ بھی آپ کو ٹریننگ کا ایکسس ملتا ہے پر اس کے بعد آپ کو نئے پرابلم آن بورڈنگ کا ٹریننگ ملتا ہے جو نئے پرابلم آن بورڈنگ ہم لانچ کرتے ہیں ریفریشر ٹریننگ ملتا ہے مارکٹنگ آپ کیسے کروگے آپ کو سیلس پروسس کا آسسٹنس ملے گا آپ کو کولڈ کالنگ کیا ہوتی ہے آپ ڈیجیٹل کیمپین جب لانچ کروگے تو آر آئی بی سی ایم یعنی کہ ریجنل آئی بی سی مینجر وہ آپ کے ساتھ کال پہ جائے گا آپ کو مدد کرے گا کہ آپ کیسے کرتے ہو میرے ساتھ جڑنے کے میرے پریوار کا حصہ بننے کے بہت سارے فائدے ہیں آپ جیون بھر میرے ساتھ جڑے رہتے ہو جب بھی میں کوئی ایونٹس کروں گا آپ اس میں آ سکتے ہیں آپ کو لائف ٹائم ایکسس ملتا ہے ہمارے کئی کورسز کا ڈائریکٹ ٹریننگ اور لرننگ جب آپ بچھلے کرتے ہو تو آپ کو نیکس لیول آپ کا کوئی اور بزنس ہے اس میں بھی تو گروت ملے گا ابھی ہم نے آئی بی سی کی انٹری ٹکٹ 50% ڈسکاؤنٹ پہ کر دی ہے ہم انویسٹ کر رہے ہیں 50% آپ کے ساتھ میں کیونکہ ہم لوگ کو انترپنیور بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ پل پروڈکٹ ہے تو آپ جس کو بھی شوکیس کرتے ہو وہ لے لیتا ہے ورک فرم ہوم اپورچنیٹی رہتی ہے آپ کے ساتھ فول ٹائم یا پارٹ ٹائم آپ کری سکتے ہو آپ بڑا بزنس کے ریپرزنٹیٹیو بن جاتے ہو مارکٹ میں ویویک بندرہ کے ریپرزنٹیٹیو بنتے ہو آپ کو انفرسٹرکچر کی ضرورت نہیں کوئی آفیس تھوڑی کھولنا ہے آپ کو بائی منتلی کمیشن کا پی آؤٹ ملتا ہے آپ کو اور اس سے سب سے اچھی بات کیا ہے اس میں جو لوکل ٹرینر کا جو ہم نے ہینڈھولڈنگ سپورٹ دیا ہے اس کا بہت فائدہ ہوا ہے that is the reason ہمارا ایک سادھارن آئی بی سی جو بچارہ بیس ہزار روپے مہینے کی نوکری کرتا تھا آج وہ بیس لاکھ روپیا مہینے کا ریونیو کرتا ہے سن لیجے دوبارہ ایک سادھارن آئی بی سی جو بیس ہزار روپے مہینے کی نوکری کرتا تھا آج بیس لاکھ روپے مہینے کا ریونیو کر رہا ہے آپ کوگروت سمجھ میں آرہا ہے بیس ہزار سے وہ دو لاکھ پہ نہیں پہنچا ہے وہ بیس ہزار سے بیس لاکھ پہ پہنچا ہے سو گناہ گروت ہوا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے پاس اب ڈنکے کی چوٹ پہ اس لے بول پارا ہوں کیونکہ آپ کی اسٹڈیز ہیں اب ہمارے پاس میں اگزیمپلز ہیں ہمارے پاس میں سٹوری ہیں ہم کھل کے بات کر رہے ہیں اب ہم کھل کے پرموٹ کر پا رہے ہیں اب مجھ کو کوئی ایسا فیل نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے یہ بول دے نئی سر میں آپ کا آئی بی سی بنا لیکن میرے کو ریونیو نہیں آ رہا ہے آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ ریجنل آئی بی سی مینجر اب آپ کے ساتھ میں ہینڈ ہولڈنگ پہ ہمیشہ آویلیبل ہے آپ کو مارکٹنگ مٹیرل کا سپورٹ ہم لوگ دیتے ہی ہیں جس میں آپ کو کبھی سٹینڈی چاہیے کنوپی چاہیے آئی ڈی کارڈ چاہیے آپ کو ای میلز آپ کو کیسے بنانے ہیں آپ کو کیسے بروشرز دے چاہیے آپ کو فلائرز چاہیے واتساپ پہ چاہیے انفو گرافک چاہیے میسیجز چاہیے آپ کو میرے کسٹمائز ویڈیوز چاہیے سیم ایس فارمیٹ چاہیے یہ سب ہم دیتے ہیں آپ کو آپ کہیں سے بھی کہیں پہ بھی کدھر بھی کسی کو بھی بیج سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پیلی بھیت کے آئی بی سی ہیں اور ممبئی میں آپ کا کسٹمر ہو تو آپ نہیں بیج سکتے آپ پیلی بھیت سے پیریس تک آپ کہیں پہ بھی کسی کو کچھ بھی بیج سکتے ہیں آپ بیٹھے تو ہیں اس سمیں مایہ پور میں یا منگلہ پور میں یا منگول پوری میں لیکن آپ بیج سکتے ہیں موسکو میں منچیسٹر میں میلبرن میں منہیٹن میں کہیں پہ بھی کوئی سمسیہ نہیں ہے دیکھئے مزے کی بات کیا ہے آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ ہیسل فری موڈل ہو گیا ہے کیونکہ اب اس میں اگر آپ کوئی بھی بیج سکتے ہیں تو آپ اس کو ای 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 اپشن دے سکتے ہیں کوالیفیکیشن نہیں ہے آپ کے پاس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پورچنیٹی تو اٹینڈ ای 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 جب آپ من کریں تب آپ ایوریتنگ اباؤ انترپنیورشپ اٹینڈ کر سکتے ہیں ایڈیشنل ٹریننگ آپ کو ایل ایم ایس بھی دیں گے لرننگ مینجمنٹ سسٹم جس پہ آپ ساری زندگی ہم سے ٹریننگ لیتے رہیں گے ریگلر ٹریننگ سیکشن اتنا کچھ دے رہے ہیں آئی بی سیز کو کیوں کیونکہ یہ انترپنیورشپ مایکرو انترپنیورشپ ہم نے بلڈ کیا ہے کوارٹلی ریوارڈ ریوارڈ ریکنیشن ریوارڈ ریکنیشن میں پرائیویٹ میں بھی کرتا ہوں لیکن یوٹیوب میں آ کر کے اپنے ٹاپ آئی بی سیز کے بارے میں پبلک میں ضرور بتاتا ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میری یہ سفلتہ آئی کیوں میری سفلتہ اس لیے آئی کیونکہ چینل کے لیے ہم نے پروسس بہت سٹرانگ کر دی ہے یہ جو ریجنل آئی بی سی مینجر ہے نا یہ آپ کو بزنس پلاننگ کی اسسسٹنس دیتے ہیں آپ کو ڈے ٹو ڈے پلانز کیسے بنانے ہیں آپ کو روز مارننگ میٹنگز میں آتے ہیں ڈیجیٹل میٹنگز ہوتی ہیں آپ آج کل تو سب لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ میٹنگز ہو جاتی ہیں آپ کا ریونیو کا ٹارگٹ سیٹ کراتے ہیں آپ کو مہینے میں کیسے کتنا ریونیو ڈیلی بیسز پہ منسلی بیسز پہ گروتھ لے کر کے آ سکتے ہیں سی آر ایم ٹول پہ آپ اپنا فیڈ بیک آپ کی کوئی انکوائر یا آپ کی کوئی نے لانچ کیا ہے ڈیجیٹل دکان کیا ہے ایک آئی بیسی کو مایکرو ویب سائٹ اپنی ویب سائٹ بنا کے دیتے ہیں اور جس کے قرارن اس کی ایک ڈیجیٹل آئیڈنٹیٹی بن جاتی ہے وہ ساری پییمنٹس بھی وہیں لیتا ہے وہ سارا کام بھی وہیں کرتا ہے آٹومویٹڈ پییمنٹس ہوتی ہیں اس کی ساری وہیں پہ اور ڈیجیٹل دکان پہ اسی کا اپنا سوشل میڈیا چینل ہوتا ہے اسی کا اپنا فیس بک لنکڈین اس کا اپنا ٹویٹر انسٹاگرام یوٹیوب اسی ڈیجیٹل دکان پہ رہنے والا ہے اسی کے قرارن کئی سکسٹوریز آئی مجھ کو بہت خوشی ہے ہمارے آئی بی سیز آپ لوگوں نے اتنا گروت کیا کچھ ہزار آئی بی سیز ہیں جو اتنا پیسہ آج ہمارے ساتھ مل کے کھما پا رہے ہیں میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں دھنے بات کرتا ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو سب کو شیئر کرو جس کے پاس آج انکم نہیں ہے کرونا کرائسز کے قرارن اور اگر وہ گروت چاہتا ہے تو کر سکتا ہے میں پہلے کرتا ہوں اس کے بعد پبلک میں بتاتا ہوں ایسے میں نے نہیں کیا آج میں ان کے نام پبلک میں سب کے اس لیے بتا سکتا ہوں اپنے سیکڑو آئی بی سیز کے جو لاکھوں روپیہ مہینہ کمارے ہیں چونکہ ہم نے کر کے دکھایا ہے اگر سمپل طریقہ ہے آپ بورڈ لائن نمبر پہ فون کریے پوچھئے اس کا ڈیٹیل مانگئے آپ کی نوکری چلی گئی ہے آپ کا بزنس بند ہو گیا ہے آپ کے پاس آج انکم کا سورس نہیں ہے یا آپ ایڈیشنل انکم چاہتے ہیں سمپل کام ہے کچھ نہیں کرنا ہے ایک نمبر ملانا ہے اس نمبر پہ نکال لو ابھی دس منٹ ویڈیو بند کرتے ہیں یہ نمبر اٹھاؤ اور اس کو فون ملاؤ پوچھو سر یہ کیا چیز ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھائیے کیا مجھے آپ کو پیسہ دینا پڑے گا پوچھئے ایسا آپ آ کر کے پوچھئے کتنہ پیسہ لگے گا سی لگتا تھا پہلے ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ ہمیں ایک آئی بی سی سے لیتے تھے اس کا انٹری ٹکٹ تھا آج ہم نے اس کو لگ بگ نا کے برابر کر دیا ہے زندگی میں سب سے بڑی سفلتہ ایک ہی چیز سے ملتی ہے ڈیسیزن ایک ڈیسیزن لے لو ابھی بات کر کے پوری انفرمیشن لو اس ویڈیو کو پھر سے ریکویشٹ کروں اور ضرور شیئر کرنا یہ میرا دل سے بنایا گیا ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے سولو پرنیور کہ ایک آدمی اکیلا کھڑا ہو کر کے کیسے لاکھ روپے کا بزنس کر سکتا ہے اور اب تو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ایم ایل ایم کے لیڈرز ان میں جان بہت ہوتی ہے بڑا گروت بڑا سیز بڑا ریونیو کرنے کا بہت جذبہ ہوتا ہے وہ لوگ بھی بہت گروت کر گئے زندگی میں یاد رکھنا سفلتا ڈیسیزن لینے سے ملتی ہے ابھی ڈیسیزن لو بور لائن نمبر پر فون کرو اور ریکویشٹ کروں گا اگر آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کیا نیچے کومنٹ باکس میں مجھ کو بتا دوں میں آ کر کے ایک پریم پوروک اپنا ہردے سے آپ کو آپ کے کومنٹ کو لائک کرنا چاہوں گا اگر آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کیا لوگوں کو میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو پہنچے گا کہ روزگار مل رہا ہے روزگار اب ہم بڑھا رہے ہیں اور یہ ہم نے کر کے دکھا ہے پھر سے بول رہا ہوں کر کے دکھا ہے تو بول رہے ہیں ہمارے نئے ویڈیو والے چینل پہ آنے کے لئے ویویک بندرہ پرسنل ویڈیو آپ سب کا پریم پوروک مسکرات کے ساتھ بہت بہت دھنیواز